مدرسہ چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کئی بار آپ کے مند میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کئی بار آپ نے سوشل میڈیا پر ایسی و ایسی باتیں بھی سنی ہوگی لیکن کہ آپ کو سچ میں پتا ہے کہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ مدرسہ چلانے کے لیے مسلمان مانتے ہیں کہ ان کی آیا کا ایک حصہ جکات کے روپ میں دینا چاہیے جکات یعنی سماجی کام کے لیے ہر سال کچھ نہ کچھ چندہ دینا چونکہ مدرسے میں دینی تعلیم یعنی دھارمک شکچہ دی جاتی ہے اس لیے ان مدرسوں کو چلانے کے لیے علاقے کے لوگ چندہ اکٹھا کر کے مدرسہ چلانے والے کو دیتے ہیں اور اسی راستے سے ان کو ملتا ہے مدرسہ چلانے کا پیسہ انہی چندے کے پیسوں سے زمین خریدی جاتی ہے بیلڈنگ بنائی جاتی ہے اور مدرسے میں پڑھانے والے شکچکوں کو تنخواہ دی جاتی ہے یہ تو ہوئی پرائیویٹ مدرسے کی بات اب اگر کوئی مدرسہ سرکاری مانتہ پرابت ہے تو کچھ سہیتہ اسے سرکار سے بھی ملتی ہے مدرسے چلانے کے لیے پیسے کہاں سے آتا ہے اور مدرسہ کون چلا سکتا ہے دیکھیں مدرسہ چلانے کے لیے کوئی بھی مسلمان جس کے اندر سوج بوجھ ہو کہ مجھے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیے وہ چاہے تعلیم یافتہ نہ ہو لیکن اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے اپنے دین کا اپنے دھرم کا تو وہ مدرسہ چلا سکتی ہے مدرسہ چلانے کے لیے اپنی قوم کو ایک مشت جمع کر کے ان سے مشورہ کر کے اس کے لیے زمین خریدی جاتی ہے بلڈنگ بنائی جاتی ہے اور ٹیچروں کی تنخواہ دی جاتی ہے تو شروعاتی دور میں جب تک کسی گورنمنٹ کی ایڈ ہمیں نہیں ملتی ہے یا گورنمنٹ سے چندہ نہیں ملتی ہے تو جب تک مدرسہ چلانے والے آپس میں مسلمان بھائی ایک دوسریے کی چندہ کی ذریعے سے یعنی مین پورا پورا یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے چندے سے ہی مدرسہ چلتا ہے ان کو علاق سے کوئی ایڈ نہیں ملتی ہے جب مدرسہ سرکاری ایڈڈ میں آ جاتے ہیں سرکار اس کو مانتا پرابت گھوشت کر دیتی ہے تب سرکار ایڈ دیتی ہے اور نہ مسلمان بھائی آپس میں ہی چندہ کر کے ہی چلاتے ہیں بھارت میں مانتا پرابت مدرسوں کی تعداد پچیس ہزار سے زیادہ ہے جس میں قریب پچاس ہزار مدرسہ شکشک یعنی ٹیچر ہیں اکیلے اتر پردیش میں مدرسہ بورڈ سمانتا پرابت انیس ہزار دو سو تیرہ مدرسے ہیں یہاں لگ بگ پچیس ہزار ٹیچر ہوں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ مدرسہ چلتا رہا ہے لیکن ان میں پڑھانے والے کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں مدرسے میں پڑھانے والا سچتی یوگتر کیا ہونے پڑھے لیکن مدرسے میں جو دینی تعلیم ہوتی ہے جو دھارمک شکشہ دی جاتی ہے ریلیجیس ایجوکیشن جو دی جاتی ہے اس کے لیے کم سے کم حافظ کا ڈگری ہونا ضروری ہوتا ہے حافظ کے بعد کاری کا ڈگری ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد عالم کی ڈگری ہونا ضروری ہوتا ہے اور جن بچوں کو ہندی، میت، انگلیش کی سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے اس میں کم سے کم کوشش کیے جاتی ہے کہ کم سے کم انٹر تک پڑے ہوئے تیچر ہونے چاہیے آپ کو بتا دیں کہ مدرسوں میں مسلم بچوں کو اسلامی شکشہ دی جاتی ہے بچوں کو مولوی، مونشی، آمل، فازل، کامل، کاری، عربی فارسی کے ساتھ ساتھ آدھونک شکشہ کے طور پر اردو، ہندی اور انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے مدرسہ سنچالک مسود عالم نوری بتاتے ہیں کہ مدرسہ چلانے کے لیے کوئی بھی مسلمان جس کے اندر اسلام دھرم کا جذبہ ہو وہ مدرسہ چلا سکتا ہے علیگر سے وسی محمد کی ریپورٹ